موسیقی غزہ کے اندر شہادتوں کی تعداد انتیس ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے اور ازرائیل نے اناؤس کیا ہے کہ وہ رمضان سے ابھی کچھ دنوں کے اندر رمضان اسٹارٹ ہونے والا ہے تو انہوں نے اناؤس کیا ہے کہ رمضان سے لے کر وہ رفا کے اندر گھسیں گے یعنی رمضان میں یہ جو قتل و غارت غری کا سلسلہ شروع ہو چکا یہ مزید رمضان میں بڑھ جائے گا ٹائمز آب ادرین نے رپورٹ کیا ہے کہ نیتن یاہو دوز ٹیلنگ ایس ناٹو انٹر رفا آر ایسینشلی سینگ لوز دا وار مطلب ابھی میں نے کم بندے شہید کی ہیں کچھ زیادہ کروں گا تو میں وار جیتوں گا یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے ایڈ یروشلیم پریس کانفرنس پرائم منسٹر سیز سیویلیانس ویل بی گیون شانس ٹو لیف سیز ہسٹیج ڈیل دزنٹ سیم کلوز پلیجز ٹو اپوز یونی لیٹرال ریکنیشن آف پیلیسین سٹیٹ یہاں پر باریک واردات ڈالی جا رہی ہے اگر اب پر اس لفظ پہ غور کریں پی ایم سیز سیویلیانس ویل بی گیون شانس ٹو لیف تو کہاں پہ لیف کریں گے وہ رفہ آخری کنارہ ہے غزہ کا لاسٹ کنارہ ہے پہلے پمپلینٹ فینکے گئے نورت غزہ کی اندر کہا گیا ان کو کہ نکلو یہاں سے گو ٹوارڈ ساؤت پہلے ان کو ساؤت کی طرف دھکیلا گیا پھر ساؤت کی اندر بمباری کیا آپ نے ساؤت غزہ کی اندر ان کو کہا گیا پی چھیڑ جاؤ اب آخری کنارہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ڈھونگی دنیا کو بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم کتنے اچھے لوگ ہیں ہم ان کو پہلے بتائیں گے کہ نکل جاؤ یہاں سے حالانکہ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو یہاں پہ ایک ان کی آپ کو صاف نیت میں فطور نظر آ رہا ہے رمضان میں یہ کچھ بڑا کرنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں مینوائل انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں ایک اور مقدمہ لگ گیا ان کے خلاف اور اس پہ بھی ازرائیل تلملہ اٹھا ہے مقدمہ یہ لگا ہے کہ فلسطینی آثورٹی محمود عباس والی جس کو دنیا کے اکثر مسلمان ملک ریکنگائز کرتے ہیں دنیا کے اکثر مسلمان ملک ان کو ریکنگائز کرتے ہیں محمود عباس والی فلسطینی آثورٹی حماس کو کم ملک جو ہیں وہ ریکنگائز کرتے ہیں تو محمود عباس کی فلسطینی آثورٹی گئی ہوئی ہے آئی سی جے میں اور کیوں گئی ہوئی ہے ویسٹ بینک کو ازرائیلی سیٹلرز سے خالی کرانے کے لیے کیونکہ دنیا کے ہر قانون میں ویسٹ بینک فلسطینی علاقہ ہے تو وہاں پر یہودی بستیاں ویسے ہی غیر قانونی ہیں تو ان سے خالی کرانے کے لیے یہ گئے ہوئے وہاں پر آئی سی جے کے اندر اور یہاں پر بھی نیتن یہو نے دھمکی دیئے دنیا کو نیتن یہو نے دنیا کو کہا ہے کہ دیکھیں اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کو مانتے نہیں ہیں آئی سی جے کو جو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے سرا سر کیونکہ آئی سی جے یونیٹڈ نیشنز کی بارڈی ہے اور اگر یہ نہیں مان رہے ہوتے تو یہ ابھی حال میں جنو سیٹ کی کیس میں کیوں گئے وہاں پر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہاں پر گئے ہوئے تھے نا کیونکہ یہ مانتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے یعنی ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی پرٹیکلر کیس میں کہیں کہ ہم اس کیس میں آئی سی جے کو مانتے ہیں اس کیس میں نہیں مانتے ایسا نہیں ہوتا یا تو آپ ریکنگنائز کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے اور ازرائیل ریکنگنائز کرتا ہے آئی سی جے کو اس کی جو رولنگ ہے اس کے اوپر بائنڈنگ ازرائیل کے اوپر تو انہوں نے پہلی بات تو کہا کہ ہم نہیں مانتے دوسری بات انہوں نے دھمکی دی نیتن یونے کہ دیکھئے اگر ہمارے اگنسٹ فیصلہ دیا نا ویسٹ بینک کے اندر تو یاد رکھئے گا یہ سات اکتوبر کا جو ریپیٹ ہو سکتا ہے پھر سات اکتوبر والا واقعہ ریپیٹ ہو سکتا ہے ایسا انہوں نے دنیا کو دینے کی کوشش کی ٹائمز آف ازرائیل کہتا ہے کہ کاؤز ایٹ آئی سی جے فور یونیلیٹرول ویسٹ بینک ویسر آل ووڈ لیڈ ٹو اینا در اکتوبر سیون سیز ایزرائیل اور ٹائمز آف ازرائیل مزید کہتا ہے ازرائیل says it rejects legitimacy of ongoing hearing at ICJ on waste bank control ان کے reject کرنے نہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا آگے وہ کہتے ہیں نیتان یو کے office سے ایک statement آئی ہے اس statement کا حوالہ دیتے ہوئے کہ the statement says that the trial is designed to harm ازرائیل's right to defend itself from existential threats the hearing in the hack is part of a past union attempt to dictate the reserves of a diplomatic settlement without any negotiations the statement adds we will continue to fight this attempt and the government and the consent are unified in rejecting his invalid trend اب دیکھئے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ازرائیل کہتا ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کریں گے وہ بھی نہیں مانیں گے اس کو بھی نہیں مانیں گے اس کو بھی دنیا کا کوئی فورم نہیں مانیں گے وغیرہ وغیرہ تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے ان کا اپنا میڈیا کہہ رہا ہے یہ جھک مار رہا ہے نیتن یعود جھک مار رہا ہے ان کا میڈیا کہہ رہا ہے خود کا وہ کہہ رہا ہے یہ جو سب کو بتاتا پھر رہا ہے نا کہ فلسطینی ریاست کو ریکنید نہیں کروانے دیں گے اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا وہ کہہ رہا ہے یہ لوکل عوام کے لئے تو ٹھیک ہے اپنا جو ازرائیل کے لئے پاپولر اوپینین ایک بنے گا ظاہر سی بات ہے ازرائیل میں نہیں چاہتے کہ اس طرح سپلٹ ہو اور دو ملک بن جائے یہاں پر لیکن ازرائیلی انیلسٹ کہہ رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انٹرنیشنل ریکنیشن پر وہ ویسے ہی مل جائے گی فلسطینیوں کو ہارڈز ایک بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے ازرائیل کا کہتے ہیں کہ نیتن یعود فائٹنگ انٹرنیشنل کال تو ریکنیز پارسٹین انسٹیڈ انڈر یو ایس پریشار پرائم مینیسٹر نیتن یعود has begun a campaign against unilateral recognition of a past union state saying that direct negotiations between the parties are the only path to establishing one while a popular step across the board in ازرائیل it may do nothing to stop international recognition اب دیکھئے یہ جو ان کا ایک نیریکٹیو ہے نا کہ بائیلیکٹر ٹاکس ہونی چاہیئے ہمارے اور فلسطینیوں کے درمین دجل ہے فراڈ ہے یہ ڈھونگ دھوکہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک ستر سال میں متعدد مرتبہ کئی مرتبہ direct talks ہوئی ہیں agreements ہوئے ہیں اور یہ پھر گئے بعد میں سب سے بڑا میں آپ کو مثال دیتا ہوں امریکہ نے اسلو اکاورٹس کروایا تھا ایک طرح سے وہ direct ہی تھا اصل میں دونوں پارٹیاں بیٹھی ہوئی انٹرنیشنل لیول پر تو نہیں تھا امریکہ نے ان دونوں کو بٹھا کہ اصلو اکاورٹس کر رہے تھے کیا ہوا ان کا بھائی کیا بنا اصلو اکاورٹس کا کدھر ہے وہ فلسطینی ریاست جو بنی تھی اصلو اکاورٹس کے تحت کہاں ہے وہ کدھر ہے وہ ریاست نہیں بنی الٹا اصلو اکاورٹس کے ورد میں آپ نے وہاں جا کر ویسٹو مینگ میں بستیاں بنا دی یہودی بستیاں جو کہ آج تک آپ خالی نہیں کر رہے بلکہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں اس کو لیجیٹیمیٹ کر دو اب اس کو تسلیم کر لو اس کی اب آثورٹی ہمیں دے دیں اور مان لے کہ یہ ہمارا ایریا ہے جہاں پر ہم آگئے ہیں وہ بھی ہمارا ایریا ہے تو اصلو اکاورٹس کے بعد بدہ ہے اس کے کہ فلسطینی ریاست یہ کریئٹ کرتے کچھ سالوں کے اندر بن جانی تھی لیکن انہوں نے نہیں بنے مزید علاقہ قبضے میں لے لیا تو یہ جو بائی لیٹرل ورہا ہے یہ ڈراما کر رہے ہوتے ہیں نا یہ ڈراما ہے ٹوٹر اس کا کوئی سرپیر نہیں ہوتا اتنی زیادہ مس کمیٹمنٹس آج تک ایریا کی جانب سے ہو چکی ہیں کہ بائی لیٹرل کا نام ہی میرے خیال سے فضول ہے ان کی باتوں پر کون ٹرسٹ کرے گا کیسے فلسطینی ٹرسٹ کر سکتے ہیں جب ان کے ساتھ اتنی زیادہ مرتبہ اوشواز گھات ہوا اس ٹی کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں اب یہاں پر سب سے امپورٹن رول امریکہ کا بن گیا ہے تو بی ویری آنیسٹ کیونکہ ابھی تک امریکہ ہی سب سے بڑا سپورٹر ہمیں نظر آیا ہے ازرائل کا اگر امریکہ کی جانب سے چھتری ان کے سر سے چلی جاتی ہے یہ جو ملٹری ایڈ اور فیننشل ایسسٹنس آ رہی ہے پیدر پہ ایک کے بعد ایک تو اسی وجہ سے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے اگر امریکہ آج رانس کر دیتا ہے کہ فیچر میں ایڈ نہیں دیں گے ملٹری ایڈ نہیں دیں گے جاؤ لڑو خود تو ازرائل کی پولیسیز آپ کو چینج ہوتی بھی نظر آئیں گی ابھی تک اگر یہ جو لڑائی مارک اٹھائی چل رہی ہے یہ اسی وجہ سے چل رہی ہے کیونکہ پیچھے سے بیکنگ ہے امریکہ کی امریکہ نے ان کو اسلاح بھی دے رہے ہیں سارا کچھ دے رہے ہیں آخر میں یہ ایک ایمپورٹن خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ مراکش مروکو ایک بڑا خوبصورت مسلمان ملک ہے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ازرائل کے ساتھ لنک سے بحال کیے تھے ٹائز بحال کیے تھے اب انہوں نے کہا ہے آج کہ دو ریاستی فارمولے کے علاوہ آگے بڑھ نہیں سکتے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے مروکو ورلڈ نیوز انہوں نے اس پر رپورٹ کیا ہوا ہے کہ مروکو رنیوز سپورٹ اور اس کی وجہ اصل میں پبلک لیول پر فلسطین کے حکمیں وہاں پر چونکہ بہت زیادہ سپورٹ موجود ہے وہ نیچے لکھ رہے ہیں تو رفا رفا تو کر رہا ہے نا نیتن یہو گرمزان میں گھل جاؤں گا اور وہاں پر جا کر بھی میں قتل و غارت مچاؤں گا لیکن اس کے نتیجے میں پھر یہ جو کچھ ملک بچے ہوئے ہیں جنہوں نے ازرائیل کے ساتھ ریسنٹلی نارملیزیشنز کی ہوئی ہیں اس بات کے قوی امکان آتے ہیں کہ یہ اپنے نارملیزیشنز ختم کر دیں کیونکہ پھر پبلک پریشر بہت زیادہ ہوگا ادھر بھی اور دوبارہ ازرائیل میڈلیسٹ میں ویسے ہی آئیسولیٹ اور اچھوت ہوگا جیسے آج سے کچھ سار پہلے تک یہ آئیسولیٹ تھے اور یہ امریکن ڈیزائنز کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ ویک ہوگا یہاں پہ